یہ جو دعائی ہے یہ بانج پان کے بہت زیادہ کیسز میں کام آتی ہے جو بانج پان کے والے سے بہت بڑی دعائی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے نفرت ہوتی ہے اپنے میاں سے نفرت ہوتی ہے بچوں سے نفرت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انفیٹلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اومیوپیتھک کی ایک ایسی دعائی ہے جس کا تلق خواتین کے بانج پان کے والے سے ہے اس دعائی کا جو رینک ہے وہ خواتین کے بانج پان کے والے سے تقریباً یہ دوسرے نمبر کی بڑی دعائی ہے اس دعائی کا نام سی پی آئی ہے سی پی آئی جو دعائی ہوتی ہے یا کوئی بھی اور دعائی ہوتی ہے تو اس کا سورس ہمیں جب معلوم ہوتا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور اس کا جو یعنی اس کی اہمیت اس سورس کے بہن سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے سی پی آئی جو دعائی ہوتی ہے وہ ایک مچھلی سے بنتی ہے بنیادی طور پر اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کہ یہ شہی کا ایک بیگ ہوتا ہے تو اللہ پاک نے دیکھے اس مچھلی کی اہمیت کو اس بات سے بھی یعنی سمجھے جا سکتا ہے کہ یہ مچھلی جب سمندر کے اندر چل رہی ہوتی ہے تو اگر اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی بڑی مچھلی آ رہی ہے یا کوئی اور چیز آ رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ اپنے اندر سے ایک شہی چھوٹتی ہے اور پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا سامنے سے وہ بڑی مچھلی یا کوئی اور چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ راستہ چینج کر دیتے ہیں تو اس مچھلی کی افاظت ہو جاتی ہے تو اس سے کی جو برونے گئے وہ بھی ہنیمہ نے کی تھی جن دوائیوں کی برونگ انیمہ نے یعنی بانیاں میومپیتک سسٹم نے کی ہے اس دوائی کی امیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بیسیکلی پولی کرسک لیول کی بڑی سنز ہیں جن کی برونگ انیمہ نے کی ہوئی ہے تو اس بات سے بھی اس کی امیت بہت زیادہ ہے کہ اس کی برونگ انیمہ نے خود کی تھی یہ جو دوائی ہے یہ بانپن کے بہت زیادہ کیسز میں کام آتی ہے ہر دوسرہ تیسرہ کیسز جو ہوتا ہے وہ سیپیا میں فال کر سکتے ہیں اب ہم بقائدہ طور پر اس کی جو جنرل قسم کی سنگری ہے یا مختلف جو اس کی وضاعت ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں سیپیا جو میڈیسن نے ایک تو اس کا بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ پورٹل سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دوائی ہے یہ خواتین کے جو جتنے بھی سیکسوال آرگنز ہیں یا باق کی جو خواتین کے والے سے اس کے پر جو انا بہت عمل درامت ہے اب ہم سیپیا کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پورٹل سسٹم کیا ہے پورٹل سسٹم بنیادی طور پر ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے یعنی بلڈ جو جمع ہو کے مختلف آرگن کے اندر سے ہوتا ہوا دل کو سپلائی ہوتا ہے چونکہ پورٹل سسٹم اس میں ایک لیور سے مطلق ہوتا ہے یعنی پورٹل بین کے ذریعے جمع ہو جاتا ہے اور دوسرا کیڈلی کے ذریعے اور تیسرا ہپو تھانوس کے ذریعے پورٹل سسٹم جو ہوتا ہے وہ بلڈ جمع ہو رہا ہوتا ہے سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اب چونکہ سپیا کا جو بنیادی تلق ہوتا ہے وہ پورٹل سسٹم سے ہے اور پورٹل بین کے ساتھ اس کا بہت لنک ہوتا ہے یعنی لیور کے ساتھ اس کا بہت تلق ہوتا ہے تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو خون ہے وہ کیپلریز کے ذریعے جمع آکار آنتوں سے جمع ہوتا ہے میتے سے جمع ہوتا ہے اس کے علاوہ پنکریاز سے جمع ہوتا ہے اور تلی سے جمع آکار جو خون ہوتا ہے وہ ہوتل وین میں جمع ہوتا ہے اور پھر لیور کے اندر آتا ہے لیور کے اندر آنے کے بعد یہ خون بزید صاف ہوتا ہے اس میں سے جو ایکسٹر چیزیں وہ لگ ہوتی ہیں اور خون صاف ہونے کے ذریعے دل کو سپلائی ہوتا ہے اس میں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیپیا کا جو تلق ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن سے بہت زیادہ ہے جہاں پہ بھی بلڈ سرکولیشن کی بھی مرنے ہوں گی وہاں پہ سیپیا کا کردار پڑ جاتا ہے مزید اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اس کا تلق وینیس کانجیشن سے ہوتا ہے یعنی جو وینز ہوتی ہیں ان کے اندر یعنی کانجیشن ہوتی ہے وہاں پہ ایک خون جمع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم چھائیوں کی بات کرتے ہیں یا بعض قادق سے دیکھا گیا ہے کہ خواتین آگئی بتاتی ہیں یا مرد ازرات بتاتے ہیں کہ ٹانگوں کے اندر کالے قسم کے داگ پیدا ہو گیا ہے یعنی نشانت پیدا ہو گیا ہے ایک خون جمع ہو گیا ہے تو یہ بیسیکلی اسی وینیس کانجیشن کا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سی پیہ کا تلق ہوتا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ٹوسز کا جاتا ہے اور دوسری جو بڑی بیماری ہوتی ہے اس کو سٹریسز کا جاتا ہے ٹوسز کا یہ مطلب ہے کہ جو آنکھ کے اندر یہاں پہ یہ جو آنکھ کا یہ والا حصہ ہوتا ہے اس کا پیرلائز ہو جاتا ہے یعنی اس کو ریپٹی کی زبان میں کہا جاتا ہے دروپنگ آف آئیلٹس یعنی جو آنکھ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے لٹک جاتا ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں چونکہ بلڈ سرکولیشن اس میں سلو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کا اوپر والا حصہ گر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مزید ڈروپنگ آف آئیلٹس جو ہوتے ہیں آنکھ کے اندر جو ایک بڑا ڈیو برک بھی ہے اس کا بقیتہ اس کو تفصیل سے انشاءاللہ لگ لگ دھائیوں کے ساتھ کمپیرزن بھی پیش کریں گے تو بات اوری تھی پٹوسیس کے حوالے سے تو سیپیا ایک بڑی دھائی ہے باقی اور بھی دھائی ہیں جلسینیوم ہے کسٹیک یا سپائیجیلیا بھی اس میں استعمال ہوتی ہے تو میں نے آپ کو ایک نکتہ بتایا تھا کہ پٹوسیس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری ہوتی ہے سٹریسز اگر ویسے ہم اس کو یاد کرتے رہے ہیں تو شاید یہ مشکل ہو جائے کہ سٹریسز کیا بیماری ہے یا اس کا کیا علاج آئی یا یہ کیوں ہوتا ہے تو سٹریسز کا جو لفظ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک لاتینی لفظ جو ہے اس سے بنا ہوئا ہے یعنی سٹینڈنگ جو سٹاپنگ یعنی بلڈ جو ہے وہ رک جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی رک جاتا ہے سٹاپ ہو جاتا ہے تو سٹریسز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ٹانگ کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اسی طرح کر کے مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے زیادہ تر یعنی سٹیسز آف وسکرا اس کو بولا جاتا ہے یعنی پیٹ کی جو جگری ہوتی ہے جہاں پہ دک ہوتا ہے جہاں پہ جگر ہوتا ہے یا آنتیں ویرا ہوتی ہیں تو وہاں پہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے خاص کر کے وہ خواتین جب وہ بچے پیدا کرتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے یا اس کے اندر سولگ ہو جاتی ہے تو ہم اس میں اکثر سی پیا دیتی ہیں تو پیٹ جو بڑا ہوا پیٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتی ہے تو اسی طرح اگر ہم وزید اگر دیکھتے ہیں تو یعنی سی پیا کا میں نے چونکہ کہا ہے کہ خواتین کے میری بانچپن کے اوپر اس کا بہت اثر ہے وہ بانچپن کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو خواتین کے اندر جو آرگز ہوتے ہیں یعنی اوبریز کے اوپر اس کا بہت اثر ہے اس کے علاوہ یوٹرس کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ ہے یوٹرس کی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے یہ وائد وہ دعائی ہے کہ جو بیرنگ ڈونڈ سنسیشن پر بہت زیادہ کاؤں کرتی ہے یعنی اکثر خواتین کے آتی ہیں وہ کہتی ہیں جو مجھے بوز پڑھ رہا ہے یا مجھے ویجائنل پرو لیپس ہو رہا ہے یا مجھے یوٹرس پرو لیپس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پرو لیپس بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بلنڈ سرکولیشن ہوتی ہے نیرمل نہیں ہوتی کم زیادہ ہو جاتی ہے تو آرگن جو ہے وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو سی پی آ دیکھیں کس لیبل پہ کام کرتی ہے اور کیسے ریزرٹ دیتی ہے اگر ہم سی پی آ کے والے سے خواتین کے منسج کی بات کریں تو چونکہ اس کا آوری کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہے تو ایک قانون ہوتا ہے اسٹروجن ایک ہوتا ہے پرو جسٹان اسٹروجن کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ وہ آوریز کو ایکٹیو کر کے تو منسج لانے کا جو عمل ہوتا ہے پورے سائیکل کو ٹھیک کرتا ہے تو اسٹروجن کے اوپر میں سی پی آ بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح کر کے اگر آوریز کے فنکشن پہ جائیں تو وہاں پرو جسٹان جو آرگون ہوتا ہے یعنی پرو جسٹان آرگون کا فنکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خواتین کے اندر پرگننسی ہوتا ہے کہ نومہ تک جب بچہ یوٹرز کے اندر ہوتا ہے اس کے جو جملہ معاملات ہیں جو فنکشنز ہیں وہ پرو جسٹان ہارمون اس کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے تو سی پی آرگون پرو جسٹان کے اوپر بھی کام کرتی ہے اور آوریز کے جو فنکشن ہے اس کو ایکٹیو کرتی ہے یعنی بیسیکلی پرو جسٹان کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ پرگننسی کی معاملات کو دیکھ بال کرنا اسی طرح کر کے جب ہم یوٹرز کے معاملات کو دیکھتے ہیں اس لئے میں اکثر نکتوں میں لکھتا رہتا ہوں کہ سی پی آر جو ہے وہ یعنی پرگننسی کے جتنے میں معاملات ہیں اس کے اوپر اچھا کام کرتی ہے ہم ایک الگ سے ویڈیو ضرور پیش کریں گے کہ سی پی آر کا خواتین کے جو یعنی معاملات ہیں یا بیماریاں اس کے پر کیسے یہ ون بائی ون کیسے کام کرتی ہے جیسے گروت نہیں ہوتی یا اور بہت سارے ملٹیپل کیسز ہیں دوست میں زی پی آر بہت اچھا کام کرتی ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یوٹرز کے پر میں نے کہا اس کا بڑا اثر ہے یا اوپریز کے پر اس کا بڑا اثر ہے تو خواتین جب مینو پاز میں جاتی ہیں تو چونکہ کو آرڈ فلیشز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکسز میں بھی دیکھیں یہی نکتہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی آرڈ فلیشز پا جاتی ہیں آپ اس کے فنکشن پہ گور کہیں بلڈ سرکولیشن کا معاملہ ہوتا ہے یعنی جو بریڈنگ بند ہوتی ہے مینو پاز ہوتا ہے تو اس کے اسٹرات آنا شروع ہوتی ہیں تو یہ جو دوائی ہوتی ہے یہ سردی بہت لگتی ہے سردی دیکھیں اگر آپ اس کو ٹکلی کا طریقے سے سمجھتے ہیں تو سی پیا کی جو بریزہ ہوتی ہے اس کو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیوبر کلر ڈائی آتیسز ہوتی ہے یعنی اس کو ٹی بی کی اسٹری موجود ہوتی ہے اس کی فیملی کے اندر ٹی بی کی اسٹری موجود ہوتی ہے تو آپ خوش سوچیں کہ جن خواتین کو ٹی بی ہو سکتی ہے تو ان کو ٹھنڈ بھی یقینی طور پر بہت لگتی ہے اس لیے سی پیا کا جو اپنا دھرمل لیول ہے اس میں سردی بہت لگتی ہے اسی طرح کر کے اس کو شدید قسم کا سرد ہوتا ہے خاص کر کے سر کا جو پسلہ ہوتا ہے جس کو سیری بلم کہا جاتا ہے وہاں شدید قسم کا سرد ہوتا ہے یعنی بلڈ سرکولیشن کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یعنی بیرین ڈاؤنڈ سنسیشن بہت زیادہ ہے اوبریز کے اوپر اس کے اثرات زیادہ ہیں ٹوسز کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا اس ٹیسز یعنی بلڈ سرکولیشن رکھ جاتی ہے اسی جو معلومات ہیں اگر منسز زیادہ آتی پھر بھی دوائی کام کرتی ہے منسز پین پھر بھی دوائی کام کرتی ہے منسز کم آتے ہیں یعنی منسز کا کوئی بھی لیول ہے جس میں منسز کی خوابی ہوتی ہے اس پر بھی سی پیا کام کرتی ہے سی پیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین جو ہوتی ہیں یہ بلکل سمار قسم کی ہوتی ہیں پتلی سوکھی ہوتی ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سی پیا کی خواتین زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جن کے اندر ٹی بی کے اثر ہوتی ہیں آپ سادہ لفظوں میں دیکھیں یہ ٹی بی والی جو نورت ہوتی ہے وہ بلکل کمزور لاغر قسم کے تھی ہے اس کے چیرے پر رونک نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک اور اس میں خاص ہوتا یہ کہ جب میرنگ ڈونٹ سنسیشن ہوتی ہے یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جانا سے یا یوٹر سے بہر آگی تو وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ شہر کے بعد بیٹھ تھی بیسے طریقے سے ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا دیتی یعنی اس کو تکلیف سے حرام ہوتا ہے ہم نے ہمیوپیتک سسٹم کے اندر علامات کو یاد نہیں کرنا بلکہ سمجھ نمی ساتھ کے طور پہ بندہ روز مرہ میں تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے کھون کی کمی ہے یا کوئی بیماری ہے اسی طرح کر کہ سپیا کے خاتون جو ہوتی ہے جب وہ بیٹھ دی ہے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھ چڑھ بیٹھنے سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھ کر بیٹھنے سے رام آتے تو سپیا جو بانج بانج کے والے سے بہت بڑی دعائی ہے اس کی وزہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی سے نفرت ہوتی ہے اپنے میاں سے نفرت ہوتی ہے بچوں سے نفرت ہوتی ہے اس کی وزہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو انٹرنل آرگند ہوتی ہیں اس کے اندر نار منی ہوتا کوئی بیماری موجود ہوتی ہے تو اس کا جو ذہن جو ہوتا ہے وہ نفرت کرتا ہے اپنے میاں سے ازار ہے اب میاں بھی ملیں گے نزدیک ہوں گے تو بچہ پیدا ہوگا جب اس کو نفرت ہوگی اس کے اندر سیکس کی خواہش بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے سی پی جب دی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے یہ بنیادی طور پر مرد نماز ہوتا ہے عورتوں میں تو ظاہر ہے بچے تو عورتیں پیدا کرنے ہوتی ہیں مرد نے یعنی مرد کے اندر تو صرف پیدا ہوتی ہیں بچہ پیدا کرنے کا جو اپنا فنکشن ہے وہ خاتون کی ہوتی ہے تو مرد عورت ہوگی تو اس کا مطلب وہ کم بچے پیدا کریں گے اس طرح کر کے اس کے چیرے کو دیکھتے ہیں دوست پہ بیرونک نہیں ہوتی مرد کی طرح نظر آتی ہے تو اس کے اندر بیسیکلی آرموز لیول سلو ہوتے ہیں اسی طرح کر کے مزید ہم دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پہ داگ دبے ہوتی ہیں خوبصورتی عورت کا ایک بڑا ہاں مت ہوتا ہے لیکن سیپیا مریضہ میں اتنی خوبصورتی بنی ہوتی وہ عجیب قسم کی جو ایسی لگتی ہے شاید مرد لیول کا یہ جو بند ہے تو عام طور پر لمبی جو ہوتے ہوتی ہیں جن کے بال بڑے بڑے ہوتی ہیں جن کی بریسٹ بالکل یعنی چھاتی واضح نہیں ہوتی کم قسم کی اس کی گروت ہوتی ہے چیسٹ کی ایسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ سی پی اف 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 ایسی انشاءاللہ اگر پورا ہم اس پر بات کریں گے تو یہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی ہم مزید ایک ویڈیو بنا لیں گے انشاءاللہ خواتین کے والے جو جملہ اس کے مسائل ہیں یا جن جن مماریوں میں استعمال ہوتی ہے پھر ہم ایک سکن کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے اس کے اوپر ہمیں ویڈیو بنا لیں گے اور پھر ایک ویڈیو جنرل لیول پر اس کی اگریویشن کام ہوتی ہے اور اس کے معاملات کے بس اس میں جو سمع نی کی بات یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن اس کے اندر بہت امیت کے عمل ہے اور اس ہی طرح کر کے بلڈ سرکولیشن کی بیرس پر یعنی یوٹرل سوری یا باقی معاملات ہوتی ہیں سکن کے والے سے وہ بھی اس کا تعلق بنتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو کے اندر بات کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ